ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے آپ اس طرح کیوں ڈالتے ہو اس طرح کیوں ڈالتے ہو جیسے آپ پہلی اول تو ریکوڈنگ کرنا جائز ہی نہیں ہے اگر کسی کے ضروری کوئی ریکوڈنگ ہے اسے تو کر سکتے ہیں میں تو جائز ہی نہیں ہے ریکوڈنگ کرنا تو پھر آپ اسے وائل کر دیتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا تو بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں نہیں بہت سے کام کرتے ہیں جیسے دیوبندی فرقے کی طرف سے بھی سن لینا بابا جی سنو تو نے بولا تو میں نے سنا نا جی جی تو میں بولو تو چربی کی باری اتنی چلو سنو تو دیوبندی فرقے کی طرف سے بھی آٹھ سے دس لوگ ایسے ہیں جو ریکوڈنگ کرتے ہیں اور اس کو یوٹیوب پر وائرل کرتے ہیں اہل حدیث وحابی فرقے کی طرف سے بھی پندرہ بیس لوگ ایسے ہیں جو ریکوڈنگ کرتے ہیں اس کو وائرل کرتے ہیں جی جی تو میں اکیلا تو ہوں نہیں نہیں اچھا آپ مفتی ریاست صاحب کے جو وہ ڈال لیا آپ نے ریکوڈنگ ہاں تو اس سے تو بہت لوگ فکر ہیں آپ سے بہت لوگ جی کیا بہت لوگ بہت لوگ یعنی تمہارے اوپر کچھ کچھ کہہ رہے ہیں ریکوڈنگ میں کیا کچھ کچھ کہہ رہے ہیں مطلب آپ اتنے بڑے آلیم کی ریکوڈنگ کر کے اس اس طرح کہیں گے ہاں تو اتنا بڑا آلیم ہے نا نبی توڑی ہے وہ نہیں نبی تو نہیں کہا میں نے نبی توڑا ہی کہا میں نے مامولی چمار سے زیادہ زلیل انسان ہے وہ نہیں چمار سے زیادہ زلیل کون ہے مکتی ریاست صاحب آؤ اترا خند میں آکے دکھاؤ آپ چاہاں کیا کرو گا مارو گے کٹو گے نہیں مارنے کٹنے کی تو بات نہیں کی پھر آکے دکھاؤ مطلب کوئی کرو گے نا مارو گے کٹو گے نہیں نہیں آکے دکھاؤ دیکھاؤ تمہیں سب کچھ دنین دے گئے کیا دلیل دو گے آجو تم آکے تو دیکھ لو مکتی ریاست صاحب جس کو مانتے ہیں نا اسماعیل دہلوی مکتی ریاست صاحب جو آپ کے ہیں وہ جس کو اپنا آکابر اپنا آلیم اپنا مولوی مانتے ہیں نا اس کا نام ہے اسماعیل دہلوی اس کے کتاب آتی ہے تکویت الیمان اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ زلیل ہے اچھا ہاں تو مکتی ریاست صاحب بھی چمار سے زیادہ زلیل ہوئے نا کیوں ہوئے چمار سے زیادہ زلیل کیوں کہ ان کے مولوی نہیں لکھا کہ اللہ کی شان کے آگے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو چمار سے زیادہ زلیل ہے نہیں تو نے کبھی لکھا تکویت الیمان کتاب میں میرے پاس فیڈی آف سینڈ کرو ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں آپ کو اور سنو جی اب تو آپ ڈال لیں اچھا توڑی ہے مسلمان مسلمان میں آپس میں لڑتے رہے اسی لئے تو ہم نے کہا کہ جنہوں نے مسلمانوں کو لڑایا جیسے اسماعیل دہلوی ہے نہیں اسماعیل دہلوی ہے ہمیں اسراپلی تھانوی ہے کاسیم ناموتوی ہے پرچید احمد گنگوی ہے حلیل احمد امبیٹوی ہے تو ان سب کو اسلام سے خارج کرو ان کو کافر مشرق ڈکلیر کرو ان کی ساری کتابیں جلا ڈالو کیوں کیوں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو لڑایا ہمارے بڑے دھرم گروہ ہے تو تو آپ کے دھرم گروہ نے تمام مسلمانوں کو چمار سے زیادہ زلیل گئی دیا نہیں کئی بھی نہیں کہا تقویت علیمان کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کے بڑے بڑے علم بھی حضرت مفتی صاحب سے مصافحہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں غلط ان سے پچھو ایک کافر انسان سے مصافحہ کرنا بلکل غلط بات ہے اول تو کافر کسی ہو کہنا چاہیے کافر کو بھی کافر نہ کہنا چاہیے تم کافر کافر کر دے مسلمان کو کہاں لکھا ہے ایسا ایسا کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے ایسا کون تھی قرآن پاک کی آیت میں یا کون تھی حدیث میں لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا تو ہے نہیں لیکن کہنا چاہیے ہمارے عدب کے خلاف ہے تو لکھا وہ نہیں ہے تو بھی تم کیسے بولی ہو یہ بات تو تم مسلمانوں کہہ رہے ہیں وہ بھی سنی اتنے بڑے عالیم کو دیوبندی ہے وہ سنی نہیں ہے وہ دیوبندی ہے اچھا ایک بات سنو میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کسے وہ کہہ دو یادلیر یہ ہے وہ ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آپ بھی مسلمانی ہیں اور ہم بھی مسلمانی ہیں اور برہلوی کہاں مسلمان ہیں ارے یار تم فاروق کی تو نہیں کرتے نہیں آپ اگر مسلمان ہوتے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لو بابا ہم مسلمان نہیں ہیں وہ ہی بتا رہا ہوں میں اگر آپ مسلمان ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی کرنے والے کو آپ کافر مانتے کہاں کی مفتزہ صاحب نے بیت محبون کی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے دھرم گروہ آپ کے جو بزرگ ہیں سب سے پہلے تو جو سب سے بڑے جو بزرگ ہیں آپ کے اسماعیل ڈہلوی جب انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ اللہ کی شان کے آگے جو بڑی مخلوق ہوئے چھوٹی مخلوق چھوٹی مخلوق سے تو ہم چلو گئر انسان مراد لیتے ہیں اور بڑی مخلوق سے ہم انسانوں کو مراد لیتے ہیں اور انسانوں میں بھی جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ انبیاء اکرام ہیں پرشتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ کے مولوی نے چمار سے زیادہ زلیل کہا سنو تو میری بات تو سنو نہیں نہیں سنیے نا پہلے پہلے سمجھئے ہٹ دھرمی مت کریے سمجھئے پہلے ہٹ دھرمی نہیں کرنا میں سمجھئے پہلے سمجھئے اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی آپ کا باپ جو ہے وہ چمار سے زیادہ زلیل ہے آپ کی ماں چمار سے زیادہ زلیل ہے تو آپ کو مجھ پہ گصہ آئے گا کی نہیں آئے گا ہاں جی آئے گا بالکل ضرور تو جب آپ کے مولوی نے تمام انبیاء اکرام تمام فرشتے تمام صحابہ اور تمام اشرف المخلوقات کو چمار سے زیادہ زلیل کہا تو آپ کو گصہ کیوں نہیں آیا میں میں تو کچھ بولنے رہا آپ کے جواب میں لیکن پہلے میرے پاس کتاب سینڈ کرو ہاں ہاں میں آپ کو سینڈ کر دوں گا اس کے بات سنو ہاں اس کے بات میں آپ سے بحث کروں گا ٹھیک ہے تو میں پہلے پہلے میں پی ٹی ایف سینڈ کر دیتا ہوں پھر بات کریں گے اپن ٹھیک ہے اس طرح ہاں جی بلکل میں اس کر دیتا ہوں پھر بات کریں گے نام کیا پتا ہے آپ کا؟ نام کیا ہے آپ کا؟ نام گیا نہیں آپ کے پاس کیا؟ نام گیا نہیں آپ کے پاس ٹیکولر پہ نئی بابا ٹرو کولر نہیں ہے میرے پاس نام کیا ہے آپ کا؟ جی نام ہے آپ کا نہیں نام تو جی نہیں ہے پھر کیا ہے بس نام جانے کیا کرو گے پہلے پیڈی آف سینڈ کر دو نام بتانے میں آپ کو مطلب وہ کچھ پریشانی ہے چیہاں مطلب نہیں مطلب آپ اپنے آپ کو مسلمان مان دے جی جی تو پھر نام بتانے میں پرابلم کیا ہے نہیں پہلے آپ پیڈی آف سینڈ آرے تو نام بتانے میں پرابلم کیا ہے وہ تو بتا دو آپ لوگ نام کی چھپاتے ہو بتائیے پہلے نہیں آپ پہلے وہ کر دو سینڈ اس کے بعد بحث ہوگی نام کے ساتھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ کہیں پر بھی جاتے تھے یا کسی کو بھی خط لکھتے تھے کسی کو بھی مخاطب کرتے تھے تو وہ اپنا نام بتاتے تھے جی میرا نام محمد ندیم ہے محمد ندیم دیواندی صاحب چلو میں آپ کو پیڈی آف سینڈ کرتا ہوں پھر بات کریں گے ہاں جی ہیلو جی ندیم صاحب جی جی صبح میں بات ہوئی تھی نا جی ہوئی تھی ہاں تو میں نے کہا تھا نا اسکین بھیجوں گا آپ کو میں جی پیڈی آف تو نہیں ہے لیکن فوٹو ہے ہاں ہمارے بس کتاب موجود ہے نا تو اس کا فوٹو کچھ کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے جی جی اس میں تھوڑی عبارت چینج کر دیا انہوں نے اچھا یہ لکھا ہے کہ یقین مانو کہ ہر جس ہوا وہ بڑے سے بڑا انسان ہو جی یا مقرب ترین فرشتہ جی جی اس کی حیثیت شاہ نے انہویت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ زلیل ہے ماد اللہ رب العالمین جی تو یہ جملہ صحیح ہے یہ غلط ہے جی غلط ہے تو پھر جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جملہ غلط ہے اور یہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولوی اسماعیل دہلوی سے بڑا مولوی کوئی نہیں ہے ان کا جو تھانویے گنگویے نانتویے سب باد والے ہیں تو جو سب سے بڑا مطابق سمجھ لیجئے کہ فاؤنڈر آپ دیوبندی فرقہ اس کا ایسا عقیدہ ہے اس نے ایسی گستاخ کی کی ہے تو جب آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ اتنا بڑا گستاخ ہے اور گستاخ کافر ہوتا ہے تو سکر آپ اس کو چھوڑتے کیوں نہیں ایسے دیوبندی فرقے کو آپ چھوڑ کر کے سنی بریلوی کیوں نہیں بنتے سنی بریلوی؟ جی کیوں؟ مطبع آپ گستاخ فرقے میں رہنا چاہتے ہیں نہیں ہم تو گستاخ فرقے میں نہیں رہتے تو ابھی میں آپ کو آپ کے مولوی کی عبارت بتا رہا ہوں آپ نے کہا بھی کہ یہ غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے کیا پتا کسی نے چینج کر دیا ہوئے کتاب میں رتو بدل کر دیتے ہیں آپ کے یہاں سے چپیوی کتاب ہے آپ کے ادال سے چپیوی کتاب ہے کون سے کتوب خانے سے ایک گنا ڈکے اس پہ کتوب کھانا ایک گنا ڈکے اس پہ کتوب کھانا ایک گنا ڈکے مگا تھا ہوں کتاب میں جے جے ایک گنا چلے پکے ہاں فون کاٹیے ہوں لا لا موسیقا 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 فائسل پبلکیشن سے چھپی ہوئے یہ دیوبند دیوبند نیو دیلی انڈیا چلو میں اس کے بارے میں بات کروں گا کب کریں گے بات افتی صاحب سے معلوم کریں گے اس کے بارے میں اگر ایک آرہا جی اس کتاب میں نکلی جی جی پھر آپ اپنا ایک کپریہ گستاخانہ فرقہ چھوڑ کر کے سنیم سلمان بنوگے ہم تو سنیم مسلمان ہیں لیکن برے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتے مطبع بابا اسے گستاخانہ تو تعلق رکھتے ہیں نہیں گستاخانہ سے نہیں پہلے میں نے کہہ گا آپ کو کہ میں اپنے مفتی ریاست صاحب سے پتہ کروں گا کیا پتہ کریں گے کہ یہ کتاب صحیح ہے یا نہیں ان کے پاس ہو سکے ہو آج پتہ کریے گا میں آپ کو فون کروں گا بعد میں نہیں میں ہی کرلوں گا فون تو لیکن آپ کو کیسے معلوم ہے کہ مفتی اسماعیل سے مفتی صاحب اتنا تعلق رکھتے ہیں آپ ان سے پوچھئے گا نا دیوبندیوں کا اور اہلِ حدیثوں کا دیوبندی اور اہلِ حدیثوں کا سب سے بڑا جو مولوی ہے انڈیا میں اسماعیل دہلوی ہے اس کی کتاب تکویر تلیمان جو ہے نا دیوبندیوں کی چھاپتے ہیں اور اہلِ حدیثوں کی چھاپتے ہیں اس کے بارے مفتی صاحب سے بات کروں گا پہلے گستاخیوں کر رہے ہیں آپ کے مولوی اللہ کے نبی کی شان میں صحابہ کی شان میں فرشتوں کی شان میں ظلیل کہہ رہے ہیں محض اللہ رب العالمین میں آپ کی ماں کو ظلیل کہوں تو کتنا آپ کو برا لگے گا آپ کی ماں کو ظلیل کہوں کتنا برا لگے گا پہلے بات کروں گا میں اس کے بعد انشاءاللہ ان سے بات ہوگی ٹھیک ہے چلو پھر میں بات میں فون کروں گا تم کو کب تک کروں گے بعد دیکھو جب بھی ملتے ہیں ہوں مجھے ہاں کل جمعہ ہے کل جمعہ ہے نا تو شام میں فون کروں گا میں نا چلو میں ہی کرلوں گا فون تو چلو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کی دولت نصیب فرمائے اسلام میں تو ہم ہے ہی اسلام اسلام گستاخی کرنا نہیں سکھاتا تو گستا کہ ہم نے تھوڑا ہی کی ہے تو آپ کے ملوی نے کی ہے نا آپ اسی پھر کے ساتھے آپ کا نام دیکھتے ہیں ابارت دیکھنے پڑے گی نا پہلے ہو سکے کس نے رت تو بدل کر دی ہو ٹھیک ہے بھائی آپ کے پاس جو کتاب ہوگی نا وہ دیکھ لو آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں جیسی سنگت ہوتی ہے نا ویسے اثر ہوتا ہے جیسے آپ کے بڑے ہوں گے ویسے آپ کے چھوٹے ہوں گے نہیں دیکھ پہلے دیکھیں گے بات کریں گے اس کے بعد آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی ہلو ٹھیک ہے نا نظیم کر بلیے ہلو ہاں بلیے میں کہہ رہا وہ جو لکھا وہ ہے وہ صحیح ہے وہ اس لیے صحیح ہے صبح وہ اس لیے صحیح ہے اگر اللہ کے ساتھ میں کوئی خوشتہ کی کرے ہاں یا کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریعت کرے ہاں تو وہ چمال سے بھی بتر ہے وہاں پر تو جمعہ نہیں لکھا ہوا نہیں ہے ہاں جی وہاں پر ایسا کوئی جمعہ نہیں لکھا ہوا ہے کیوں نے لکھا ہوا ہے اب بتائیے وہاں پر ایسا جمعہ کہا لکھا ہے لکھا وہاں ہمارے کالیم نے بتایا ہاں یہ یہ کتاب تو آپ کے سامنے ہے کہاں پر ایسا کی کتاب پر ہے نہیں وہ اس کا مقصد وہ ہوتے ہیں آپ نے صرف آتہ بھیج رکھا ہے قرآن کے آت بھیج رکھا ہے آپ نے وہاں پر جمعہ نہیں لکھا ہے وہاں پر جمعہ نہیں لکھا ہے وہاں پر جمعہ یہ ہے کیا ہے جو پہلی میں نے کتاب بھیجی تھی اور دوسری کتاب دونوں آپ کے گھر سے چھپی ہے لیکن دونوں میں ردو بدل ہوا ہے آپ لوگوں نے عبارت کو چینج کیا ہے نہیں ہم نے کیا چینج ہے پہلی عبارت میں یہ ہے کہ بڑے سے بڑا انسان ہو اچھا اب سب سے بڑا انسان کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اہلِ بیت اکرام اولیاء اکرام تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے آپ کے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور صحابہ اور اہلِ بیت اور اولیاء اللہ کی ذات میں کسی کوئی طریق کرتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کوئی طریق کرتے ہیں اللہ کی کوئی طریق کرتے ہیں ماذا اللہ راج ہے کیا آپ لوگوں کا دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ ہیں اور اہلِ بیت ہیں اور اولیتہ ہیں اور فرشتے ہیں اللہ کی جان میں بتاکی کرتے ہیں نہیں اگر کریں گے اگر کریں گے مطلب آپ کا ماننا ہے کہ کر سکتے ہیں نہیں اگر آپ نے لیک کیا رکھانا ہے اس وقت وہ فرشتے مراد نہیں ہیں وہاں سے لکھا تو فرشتے ہیں نہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب ترین فرشتہ ہو وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ضلیل ہے اگر گستا ہی کرے گے چمار سے زیادہ ضلیل ہے اگر کرے گا کیا کیا کسی نے ہے کسی نے کیا تم کر رہے نا نہیں وہاں پر میرا ذکر نہیں ہے وہاں پر انبیاء کا اور فرشتے کر رہے نا علماء مذہب تمہارے نبی ہیں نہیں نبی تو نہیں کہا ہم نے تو پھر لیکن وارش ہے نبیوں کو وہاں پر کہا گیا مفتی ریاست صاحب اچھا چمار سے زیادہ ضلیل ہے کہیے اللہ کی شان کے آگے مفتی ریاست صاحب چمار سے زیادہ ضلیل ہے اگر میں گستا ہی کرے گے ہوگے وہ جو عبارت وہاں پر لکھی ہے اللہ کی شان میں اگر میں گستا ہی کریں گے بھائیو عبارت میں ایسا جملہ ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کی شان میں گستا ہی کریں گے تو بھائیو عبارت میں بھائیو عبارت میں یہ جملہ بھی اگر ہوگا تو آج اللہ دیوبندی پھر بھی پکے کافیر ہے آپ نے پکے گسا گے کیونکہ یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ مانا کہ ہم دیا اور ساہا اور اولیہ اور فریشتر ہیں آپ نے آپ نے قرآن کے آٹی نہیں بے چی آپ نے تک کر کے بیچے آٹی بے چی وہ میں نے تو ویڈیو بنا کر کے بیچا نہ کہیے نہیں بے چی ویڈیو کیا میں اس چرین اس چرین ریکوڈر سے ریکوڈ کر کے نا جب آپ یوٹیوبر ویڈیو ڈالوں گا آپ کے نمبر کے ساتھ دل دوں گا اچھا یوٹیوب پہ آند بھاکت مجھ بانو آہا جی دگی ایک ہی بار ملتی ہے جی مان کے ساتھ اس کو گزارو آہ ہی مان کے ساتھ گزارو ہم تو تاکھ اور کافیروں کے پیچھے مچنڈو ہم تو اپنے آلیموں کے پیچھے چلیں گے جاؤ جہنم میں جاؤ پھر آہ تو جہاں ہمارے آلیم آئے ہم جانا ہمارا کام تھا ہم ہمارے فرض سے بری ہو گئے اچھا ہاں اب آپ کو جہاں جانا ہے وہاں جاؤ اور تم تمہارے کیا تم کہا جائیں گے ہم تو الحمدللہ جنت میں جائیں گے اچھا کیا ثبوت ہے ثبوت یہ ہے کہ ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدیں ہمیں دیئے اچھا ہم ان کو مانتے ہیں ہم اللہ و رسول کی شان میں گستاخی نہیں کرتے تم نے تو سنو بے آج کی نہیں کرتے تم نے تو اللہ کے لئے چہرہ بھی نہیں منا رکھا چہرے کی بات ہے کیا آہ تو سکتا تو بتائے ایک حدیث پڑھئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کہتا تھا ایک حدیث پڑھئی ہے کیا پڑھئی ہے کیا سکتا چہرہ ڈاڑی نہیں آتھ ان کے ڈاڑی نہیں آتھ ان کے میں نے حدیث پوچھا اچھا پڑھی حدیث کیسا چہرہ تھا بتائیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا اچھا وہ حدیثوں میں آیا ہوگا نا تو تمہارا چہرہ کیسا ہے حدیث میں بتائیے کیسا تھا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا ہے تمہارا چہرہ میں نے کیا پوچھا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 پڑھئے حدیث پڑھئے کیوں آپ پڑھو آپ نے کٹھوارا تلیل تم دے رہے ہو تو میں کسی حدیث پڑھوں گا تلیل تم دے رہو نا ایک آلشت کی تو تم پڑھو حدیث پڑھو سناو کئیسی آندھ بھکتی ہے سناو تم سناو کئیسی آندھ بھکت ہو میں نے کہہ گا تم دے رہے ہو نا تو تم کو پڑھنا پڑے گا میں آلیم نہیں ہوں میرے حدیث کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو تم ہمارے آلیموں پہ وہ کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ تمہارے آلیموں نے اللہ کے نکستہ کی ہے کہاں سے کی ہے ہم کافیر کہہ رہے ہیں کہاں کی ہے ہم کو آشرف علی دھانوی کتے نے نہیں کٹا ہے ہاں جی ہلو 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 ٹھیکو فون رکھو کیوں ٹائم برباد ہے اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو بھینس کیا دین بجانے کا فائدہ کیا ہے اگر تو تم زیادہ ہو سمجھدار ہے کیا تم کسے سمجھدار ہے اتنا سمجھدار ہے تم جائلوں کو یہ بھی نہیں پتا نفی میں داڑی رکھنا واجب ہے اچھا کیا ہے واجب ہے آپ پتہ ہیں ہمیں واجب ہے سنت الگ ہوتی ہے واجب الگ ہوتا ہے اچھا تو حضور کے جلز چہرہ بنا رکھا تم نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے جو مکلد ہیں اچھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک مشر سے کم بھی کر سکتے ہیں داڑی اچھا تو امام شافعی کو ماز اللہ کیا تم سنت کے خلاب مانتے ہو کیا نہیں تو ہم تو نہیں مانتے ہیں تو بھر داڑی جب آپ کے گندے عقیدوں کی بات آ رہی ہے لیکن ہم تو ہم تو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے نا تو امام شافعی کو نہیں مانتے ہو مطلب مانتے ہیں چار لوگوں مانتے ہیں لیکن جس طریقے سے تم دعویٰ کر رہے ہو اچھا جس طریقے سے امام شافعی پھر ماز اللہ سنت کے مخالف نہیں نہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں آلے تمہارے داوے کے مطابق کہہ رہا ہوں مطلبath دائلے گے جتنے بھی ماننے والے ہیں ماز اللہ سنت کے مخالف ہے ماز اللہ استغافر الله نہیں ہم نے انہیں تو نہیں کہا تم دائم کو لے کر گیریو رہی ہو نا ہاں تو دائم ایک بال اس پی رکھنے چاہیئے تو کان انہیں حدیث ہے باتاو ہاں ہمارے عالیم بتاتے ہیں ہاں تو بتاؤ حدیث کہاں ہے ہاں ہے میرے کہا خواب ہی میں عالیم نہیں ہوں تم کچھ بہت کر رہے ہو بہت اس لئے کر رہا ہوں ہمارے پر سنو تو اعلیم نہیں ہے اس مسئلے پر بات کیوں کر رہے ہو آپ ہمارے عالیم پر کر رہے نا تمہارے علیموں کو لاؤنا ت italien میں جاہل kindergarten اب کٹ کے ڈھوموں کو لاؤنا تمہیں اafar خو گیا کچھ نے کہہل ملی نہا میں کتنے فرائز ہوتے давно ہماری اب آپ پر 5 سال بچہ کہ خود وہی بتائے گا اب paras ہیں دیں پانٹ سال co فرائز ہوتے ہیں کوئی بتائے نہیں قال ایسے مسئلے پر بات کنے تو ہم چھوٹی کتاب پڑھ رہے نام ان کے عالموں کی جو ہمیں عالم بتا رہے ہیں تم تمہارے مللاؤ کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہو سنو نہیں ہادیس میں سنو وہ حدیث میں سے تو نکال لے کہاں نکالے بتاو کیوں نہیں تو تمہارے نجدی کتنی سنت ہے تمہارے عالموں کو لائن پیلو اچھا سنو مفتی ریاست کو لائن پیلو سنو کیوں لے ہو میں مفتی ریاست کو لائن پیلو میں لائن پیلے دا ہوں چالو رک کیوں لو تمہارے جیسے اچھا مفتی ویاسر صاحب یہ کو کٹ کر دی آپ کے مفتی صاحب نے مفتی ویاسر صاحب یہ یہ آپ کے شاگرد لائن پہ ہیں محمد ندیم اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں 51 سنتیں جی تو تو آپ بتائیں گے نماز میں 51 سنتیں کون تھی حدیث میں آئیے مکتی صاحب موسیقی